السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بہترین آج ہم اپنے لیکچر میں ریشو کے بارے میں پڑھیں گے کہ ریشو ہوتی کیا ہے فائرڈ کیسے کرتے ہیں ایکشلی ریشو ہے جو ہے وہ دو یا اس سے زیادہ وائلیوز کے بیچ کے ریلیشن کو شعور کرتا ہے اب ریلیشن یہ تعلق کیسے ہوتا ہے اسی لکھ سپوس کہ ہم اپنی کلاس کے سٹوڈنٹ کو کانٹ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں اتنی گرلز اور اتنے بوائز ہیں تو یہ جو ہماری کلاس کے بیچ میں جو ریلیشن ہے نا وہ کلاس کے جیسے ہم فائف کلاس کے بات کریں تو فائف کلاس کا کیا ہے ریلیشن کے دونوں فائف کلاس میں ہیں اب نیکسٹ آتا ہے جنڈر میری جاتا ہے وہ بوائز ہیں یا گرلز ہیں اب اسی طرقے سے اور بہت سے ویلیوز آتی جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا تھے کلومیٹرز کو میٹرز میں چینجن کی تھی اب اگر ہمارے پاس ایک دو وائلیوز ہو ایک کلومیٹر میں ایک میٹر میں ہو تو ہم ان کو چینج کریں گے یا تو کلومیٹر کو میٹر میں چینج کریں گے یا میٹر کو کلومیٹر میں ہم نے جب ریشو کو سولف کرنا ہے سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں کی جو یونٹ ہیں وہ سیم ہونے چاہیے اگر وہ ایک وائلیو کیجی میں کلوگرام میں تو دوسری بھی کیجی میں ہونی چاہیے نہیں ہے تو اس کو ہم بنائیں گے اگر ایک ویویس میں ہے یعنی کہ ہفتوں میں ہاں تو دوسری ویویس میں ہاں یا منتھ میں ہے تو دونوں کو سیم کریں گے یا ویویس میں یا منتھ میں چینج کریں گے چینج کیسے کریں گے وہ بھی ہم کریں گے تو ہم پتا چل جائے گا means یہ ہے کہ ریشو میں relationship actually ان کے unit کا ہوتا ہے کیونکہ unit's سیم ہونے چاہیے جو بھی ہو اب ہم کس ویسی سٹارٹ کرتے ہیں کس ویسی خصودي ہوتے ہیں تو ہم نے جس ان کو سولف کرنا ہے ٹھیک ایک سیکنڈی ریشو کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کوسٹنز میں جیسے ملٹیپلائی کا سائن ہوتا ہے ڈوین کا سائن ہوتا ہے اڈیشن سبٹیکشن کا سائن ہوتا ہے اس طرح ریشو کے بھی سائن ہوتے ہیں ریشو کے سائن یہ دو ڈوٹ کی طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آرہے ہیں کہ کسی بھی ویلیو دو ویلیوز تین ویلیوز کے بیچ میں دو ڈوٹ لگے ہوں پوائنٹ جیسے کہتے ہیں دو کٹھے پوائنٹ جیسے یہ لگے ہوئے ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں تو ان کو ہم ریشو کہتے ہیں ٹھیک اب ہمارے پاس پرس کوسٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ایک ایک کر کے کوسٹن کروں گی میں نے یہاں پہلے سی پارٹ لکھا ہے میں دن بھی لکھا ہے وہ سی پارٹ اور بھی پارٹ اس لیے پہلے سی اس لیے لکھا ہے کیونکہ وہ ذرا سیمپل ہے اور جو بھی ہے اس کے اندر تھوڑے ہی کمپلکیشن ہیں پہلے آپ سیمپل کوسٹن کریں تین آپ کمپلکیشن میں ہیں تک کہ پہلے اس کی سمجھ ہے اب نیکس پارٹ پہ آتے ہیں پہلے میں سی پارٹ کر رہی ہوں 9 س کوسٹن اوالہ 13318 ریشو آپ نے جب ریشو کے سائن لکھنا تو آپ نے پائنٹر یا مارکر اس سے یوز کرنا ہے سیمپل ہی پینسے سیم کلر سے نہیں لکھنا وہ مکس ہو جاتا ہے اب ریشو میں جیسے میں نے بولا یونٹس آتے ہیں تو آپ لوگ یونٹ کو سیم کرتے جب یونٹ نہیں ہوتے تو ان کے لئے یہ ہے کہ آپ نے ان لوگ کو دونوں دو تین جتنے بھی ویلیوز ہوں گی ان کو سیم ویلیو پر دیوائیڈ کرنا وہ دونوں ویلیوز سیم ٹیبل پر دیوائیڈ ہوں گی اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ کوسر ادھر اسٹاپ ہو جائے گا اگر آپ کو ویلیو دی گئی ہے تو وہ سیم ویلیو پر دیوائیڈ ہوگی جیسے کہ آپ یہاں پہ کوسر ہے 1331 ریشو 121 مطبع 121 ہم کہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کس ٹیبل پر دونوں ویلیوز دیوائیڈ ہو رہی ہیں ان کے دو مہتر ہیں آپ انگلیس کے ساتھ لگ سکتے ہیں آپ کا دونوں سے یہ کرواتی ہیں 121 اور 1331 یہ دونوں ویلیوز 11 پر دیوائیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے divided by 11 on both sides مطبع کہ دونوں طرح ادھر بھی اور ادھر بھی ہم نے 11 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک اب 11 سے ڈیوائیڈ کرنے کے دو مہتر ہیں یا تو آپ ڈیوائیڈ بھی 11 ایسے کریں ٹھیک ہے یا آپ اس طرح ڈیوائیڈ کر لیں دونوں سیچویشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کو جو ایسے لگتا کریں میں آپ کو ڈیوائیڈ کس آئیں اس طریقے سے کر رہا ہوں گی ایسے نہیں ہے کہ مجھے کٹنگ کرنا مجھے پرسنلی برا لگتا ہے کام گندہ سارتا ہے سمجھ نہیں آتی اگر آپ کو وہ ایسے لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گی پہلے میں اس فیلیو کو ڈیوائیڈ کروں گی 11 سے 111 13 میں سے 11 منس کیا 2 3 11 2 is 22 1 11 11 11 کا ٹیبل 121 تک پڑے تو کیا آتا ہے 130 133 121 ریشو کا سائن آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اب وینو کی 11 کا ٹیبل پڑے لگے بھی بھی ہم کو ڈیوائیڈ کر کے بتاتی ہوں 11 1 0 11 again 11 11 ٹھیک ڈیوائیڈ ہو گیا اگر آپ کو ٹیبل تو اسے 5 کلاس کو 121 کا ٹیبل نہیں ہے لیکن آپ چاہیں تو ڈریکٹری اس کو 121 پہ بھی ڈیوائیڈ کرسے لیکن ہم نے نہیں کرنا ہمیں easy way میں کریں گے اوکے اب 11 اور 121 ہم دیکھیں گے کیا یہ بھی ٹیبل پہ ڈیوائیڈ ہو رہا دیکھیں ابھی ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اس میں نہیں ڈیوائیڈ ہو رہا تو اب اسے اگین لکھیں گے ڈیوائیڈ اگر آپ نہیں بھی لکھتے تو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو بھی چلے گا ریزن یہ کہ دونوں سہیم ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں اگر ڈیوائیڈ ہو گئے تو اب لکھیں گے اوکے جی اس کو میں ڈیوائیڈ نہیں کر رہی بکر ابھی میں نہیں کیا ایلیون کے ٹیبل ایلیون تک پڑھیں تو آتا ہے ایلیون کے ٹیبل ایلیون تک پڑھیں تو آتا ہے ایلیون ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارا کوئی ایلیون نہیں تھا سیمپلی ہم نے سول کیا سیم ٹیبل ہونا چاہیے اگر آپ چاہیں تو یہی سے ایلیون کو ڈیوائیڈ ہے بی پارٹ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے نوٹ ریشو کی ویلیون ٹھیک ہے ریشو کی ویلیون میشہ ڈبل ایک ساتھ ہوتی ہے اوکی اب یہاں پہ پھر وی 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 یونٹ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے ایک وی 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 ہم نے دونوں کو سیم کرنا ہم میں ہول کو پوائنٹ میں چینج کروں تو وی 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 بہت دور تک پوائنٹ ہمارے پاست ہمارے پاس ہمارے پاس سکس اس کو ہم لکھیں ٹھیک اب پہلی بات تو یہ کہ دونوں وی اس کو ہم نے سیم کیبل سے کٹ کرنا لیکن اس کے لئے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ٹین ایکسٹر ہے میں کیا کروں گی میں اس ٹین کو ختم کرنے کے لئے مجھے اور بہت سائیڈز ٹھیک ہو گیا دونوں سائیڈز پہ ٹین سے ملٹی میں کروں گی آپ دیکھیں میں اس سے کریں تک آپ پتہ چلے ٹین ٹین چاہیں تو ایک سائیڈ پہ کر دیں نو بات پر بلم اب یہ ٹین اس ٹین سے کٹ گیا بات یہاں پہ یہ کیا ہو گیا ملٹی پلا ہو گیا ٹین ٹین تو ایسے رہ گیا اور سکس ٹین ٹین ٹھیک اب یہ دیکھیں کہ کسی ٹیبل پہ دونوں ایک ساتھ دیوائیڈ ہوتے یا دونوں ایک ساتھ کسی ٹیبل پہ آتے ہیں تو ٹین ٹین اور ٹین 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 پہ کٹ ہوتے ہم تو ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ بائی فائیف اور بہت ساتھ اب لکھے بغیر ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ٹیک میں پہ جگہ تھوڑی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ٹین 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 اس کا میں پاگی پورشن یہاں کریں اس کی تو ڈیوین آپ بگر کی بتانے کی ضرورت نہیں 5 کا ڈیبل پڑھیں کہ 25 5 5 5 25 5 5 2 10 5 12 5 12 12 again آگے کسی value پر سالو نہیں ہوتی سو یہ اس کا answer clear اب پہلے ہم نے کیا تھا simple یہ پوائنٹ کی value کے ساتھ منز کے decimal اور recall value اب جب ہم کرنے لگے ہیں وہ unit کے ساتھ جسی ہم 2 week اور 10 days نظر آرہے ہیں یہ میں آپ کو لکھے بغیائی solve کر ہوں گی سائن کے ساتھ ہی لکھا جالتا تھا کہ آپ کو خود کو پتہ چلے کہ ہم نے multiply کیا divide کیوں کیا کی reason کیا اور اگر نہیں لکھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں لکھا تو divide کر نہیں multiply کر نہیں کہ نہیں لکھے اس کا مطلب ہے کچھ بھی کر دیں پلاس کر دیں منس کر دیں اوکی جی question restart کرتے ہیں that is two week weeks آئے گا actually and ten days دو ہفتے اور دس دن دیکھیں اب دونوں کی unit change ہے ایک طرف ہفتہ week ہے ایک طرف day دن ہے تو ہم کیا کریں گے ہم دونوں کو سین کریں گے تو week کو days week میں چینج کریں کہ دو میں زیادہ لمبا چلا جاتا ہے میں یہ کروں گی sorry days کو week میں چینج کریں چھوٹی ویلی ہو جاتا آئی اب اس کے لئے کیا کریں گے کہ آپ کا پتہ ہے کہ ایک week میں کتنے days ہوتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے کہ ایک week میں سات دن ہوتے دن سول کرتے بے سیم کریں یا دیکھ اس کو ایسے ہم اس کو ایسے ہی سال کریں گے weeks 10 days ٹھیک اچھا جی we know کہ میرے سکتی ہوں we know کہ one week میں seven days ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس لئے کہ فارمولا کے طور پر لکھ رہی ہوں ہے کہ ایک ہفتے میں ساتھ دن ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو اس week کی جگہ یہ جو میں آپ ہائیلائٹ کر کے بتا رہی ہوں یہ اس week کی جگہ آپ یہ seven days لکھ دیں ٹھیک اور ہم کیا کریں گے ملٹیپلائے بائی seven days اور یہ چیز تو already days میں ہے it means کہ ہمارا question اب ریشو فارم میں آگیا پہلے بھی ریشو فارم میں تھا لیکن اب ہمارا صحیح رستے پہ آگیا مطلب صحیح method سے solve کریں کہ دونوں بھی units same ہوگئے اب آگے نوملی کارکولیشن کرنی ونو seven to the 14 units آپ نے مص لکھنے اور 10 days as this ٹھیک ہے بہنے سے پہلے divide کی values یہاں پہ sign لکھنا آپ لکھ بھی سکتے ہیں لکھے بغیر اس کو directly divide کر سکتے ہیں اور نا لکھنے پہ sign لکھنے یہ نا نیچے sign so divided by two اور both sides 14 divided by two days units ہمیشہ side پہ لکھتے ہیں یہ نا کہ 14 days divided by 2 ایسے نہیں side پہ لکھتے ہیں 10 divided by 2 and then days so ٹھیک ڈو پڑھے 14 7 ٹھیک ڈیو ٹھیک پڑھے 10 ڈیو 5 اور ساتھ کے آگے days ہمارے یہ کوسٹن solve ہو گیا ہم نے weeks اور days کے کو ڈیو 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 میں چینج کر دیا ٹھیک ہے یہ ڈیو کا سب سے پہلے کہ دونے unit سیم ان آگے فردر ڈیوائیڈ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک اب آپ کا جو home assessment task ہے وہ یہ کہ آپ نے اسی question number four کا جو a part وہ خود کرنا ہے اس کی picture klik کر کے اور ہی جو question کرنا ہے ان کو خود repeat کرنا ہے اور اپنا خیال لگھئے گا خدا حافظ اگلی lecture میں نیکسٹ کام کریں خدا حافظ